ہم موجود ہیں اس وقت ٹکری بارڈر پر جہاں پچھلی بار کسان بھاری سنکیاں میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سڑک کے کنارے کسانوں کا حجوم دیکھنے کو ملا اور کافی لمبے سمیں تک کسانوں نے یہاں اپنا ویروت پردشن جتایا کسان ابھی شمبو بارڈر پر ہے ڈلی آنا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے اپنی مانگوں کو لے کر مگر کسان ابھی یہاں سے تقریباً دو سو بتیس کلومیٹر دور ہے جی ہاں ٹکری بارڈر سے اگر شمبو بارڈر کی دوری اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دو سو بتیس کلومیٹر کا سفر ہے اگر کسان دلی میں داخل ہوتے ہیں تو کسان ٹکری بارڈر سے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سنگو بارڈر پر یعنی یہی دو بارڈر ہیں جن کے مادیم سے وہ دلی میں پرویش کر سکتے ہیں مگر یہاں پر ہیوی ڈپلائمنٹ ہے دلی پولیس کی سی آر پی اف جمان کی ریپیڈ ایکشن فورس کی ایسے میں کسان یہاں پر پہنچیں گے تو کیا یہاں سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو سرکشہ کافی پکتا ہے مگر اس سرکشہ کے قارن یہاں کے ستانیے لوگوں کو کیا پریشانی ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موجود ہیں ایچ پی کے پیٹرول پمپ پر اور اس پیٹرول پمپ کی حالت آپ دیکھئے کہ یہاں پر روزانہ ہجاروں کی سنکیہ میں وہان آتے ہیں پیٹرول بھراتے ہیں مگر اب جب حالات ایسے ہیں کہ پورے راستے پر رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے سرکشہ کے پکتا انتظام ہے ایسے میں نہ ہی کوئی وہان یہاں سے آ سکتا ہے نہ ہی کوئی وہان یہاں سے جا سکتا ہے ایسے میں اس پیٹرول پمپ کا کیا ہوگا روزارہ یہاں پر کافی سنکیہ میں وہان آتے ہیں تیل بھراتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی پر پہنچتے ہیں مگر آپ دیکھئے کہ لوگ کھالی بیٹے ہیں چکہ آخر کرے بھی تو کیا کرے کیا بھائی سب پرشانی ہو رہی ہے تھوڑی ہاں پرشانی تو ہو رہی ہے جو بھی تل بیکتا تھا کچھ حمدانی بغیرے ہوتی تھی وہ بھی سب ٹھپ پڑا ہوا ہے اور کشانوں کے آندولن کے لے کر اب کتنی دنوں تک چلیں گے یہ تو کشان جانے ہمارے شرکار بھارت کی شرکار جانے اور اس لئے کر بہت پرشانی ہے روزی روٹیوں میں بھی پرشانی ہے اور جتنے سارے کام دھام ہے آنے جانے کے گاڑی بغیرہ ہے اسے بند پڑا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں کہ کتنی پوچھتا ایک جام لگایا گیا ہے پورا برگیٹیر سے جتنے سارے روڈ جام کیا گیا ہے تاکہ کشان جیسے دیلی میں آکر نہ آ سکے اور توڑ پھوڑ نہ کر سکے تو بات کریں تو گاڑیاں یہاں پہ روزانہ آتی ہیں زیادہ آتی ہیں روزانہ زیادہ ہی آتی ہیں یہاں پہ لائن لگی رہتی ہے پیٹرول ڈی جل سین جی تو لائن لگی رہتی ہے اب یہ ہے کہ ہم لوگ خالی بیٹھیں اب ایک دو دن میں مالک بھی دیکھے گا بھائی کب تک کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں وہ بھی بولے گا بھائی اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤ اور آپ لوگ کے لئے تو یہ بلکل نیا نہیں ہوگا چونکہ پیچھلی بار تو آپ لوگوں نے سب کچھ سہا ہے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے تقریباً دو ہجار قریبے بیس میں وہ آئے تھے پچیس نومبر کے یہ ایک سال تیرہ دن پیچھلی بار ہو چکا تھا دولن کسان لوگ کے ابھی بھی آیا ہے تیرے تاریخ سے لیکن یہاں پہنچے نہیں ہیں تقریباً میں نے سب تیاری میں لوگ بیریگیٹر روگرے لگا کر کے جہلات یہاں کسان لوگ پہنچ نہیں پائے سرکشہ یہاں بیوستہ پورا کیے گئی ہے مطلب یہاں کستانی لوگ کی بات کرے تو انہیں بھی پرشانی ہو رہی ہوگی پرشانی وہی ہے یہ گاڑی گھوڑا گاڑی گھوڑا یہ بیریگیٹر سے پوری جام پڑا ہوا ہے گاڑی گھوڑا آنا ہی جا رہا ہے پیٹرول پم بند ہے وہ ہی ہے یہ کا دکھ آ رہی ہے گاڑی جو ہم لوگ دو سو سو روپیہ کے بھر رہے ہیں بس بہی مشکل ہے اور اب دیکھئے حالت دیکھئے کہ پورا سونا پڑا ہے یہ پیٹرول پم اور یہاں پر جس طریقے کی حالات ہیں وہ میں آپ کو جرور دکھانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے پورا یہ جو راستہ ہے روک دیا گیا ہے بیریکیٹنگ یہاں پہ لگا دی گئی ہے اور جو واہن ہیں وہ یا تو سڑک کے اس پار فسے ہیں یا پھر سڑک کے اس پار فسے ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو سرکشہ کا انتظام ہے وہ اتنے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کہ یہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور ایسے میں کسانوں کا یہاں سے اس پار یعنی دلی کی اور گزرنا کافی مشکل ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ کچھ ایمبولینس بھی کھڑی ہے اور یہ پرسیشن دوارہ یہاں پہ رکھی گئی ہے کہ کسی بھی سمسیہ اتپن ہونے پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرکشہ کے ادھر جو انتظام ہے وہ یہاں پر پکتہ کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ آپ کو سرکشہ کروی ملیں گے اور ایک بار پھر سے وہی تصویریں جو ہم نے کچھ سال پہلے یہاں دیکھی تھی وہ تصویریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں چونکہ جس طریقے سے کسان ابھی شمبو وارڈر پہ ہیں تقریبا یہاں سے دو سو بتیس کلومیٹر کی دوری ہوگی جہاں پہ کسان اس وقت موجود ہیں اور انہیں دلی کی اور آنا ہے دلی کا سفر تیہ کرنے میں انہیں کئی بادھاؤں سے ہو کر گزرنا ہوگا اور پورے راستے پہ آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے یہاں پہ باندھائیں بنائی گئی ہیں رکاوٹیں بنائی گئی ہیں بڑے بڑے ٹرکس یہاں پہ کھڑے کر دیئے گئے ہیں تاکہ یہاں سے ہو کر آگے نہ گزر آ جائے چونکہ کسان جیادہ دور نہیں ہیں اور کسانوں نے یہ چیز تھان لی ہے کہ انہیں دلی کی اور بڑھنا ہے چونکہ جو کل رات کو بیٹھک ہوئی کل رات کی بیٹھک میں نتیجہ نہیں نکلا ایک بار پھر سے دوبارہ بیٹھک ہونی ہے وہ ہونی ہے روی وار کو روی وار تک کیا کسان شمبو وارڈر پہ ہی بیٹھے رہیں گے یا پھر وہ آگے کی اور بڑھیں گے اگر آگے کی اور بڑھتے ہیں تو انہیں سامنا کرنا پڑے گا تمام ان رکاوٹوں کا تمام جو سرکشہ کرمی یہاں پر موجود ہیں ان رکاوٹوں کو پار کرنے کے بعد ہی ڈلی کا سفر کسان ٹیہ کر سکتے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کی کیا روی وار کو جو بیٹھک ہونے والی ہے کہ ان سرکار کے منتریوں اور کسانوں کے بیچ کیا وہ بیٹھک سارتک ہو پائے گی کیا اس بیٹھک سے نتیجہ نکلے گا نشکرش نکلے گا یا پھر یہ آندولن یوں ہی بدستور جاری رہے گا نئی ڈلی سے کیرمین پرکاش گبتہ کے ساتھ میں روی مشرا نیوز ای ڈی نیوز ای ڈی